اول کائنات سے آج تک اپنی جان اپنے قلم اپنے مال سے دین مبین اسلام کی آبیاری کرنے والے تمام محسنان اسلام کے لیے اور حالی عواقعات میں شہید ہونے والے عزہ داران امام مظلوم کے لیے ایک مرتبہ سور مبارکہ الحمد کی تلاوت فرمات بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواست درور پڑھ دے محمد اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولان حدان لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ پھل ارزین روحی و رواح العالمین لطراب مقدم الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائه فیہا ذہ الساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وقناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ورزکا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا اللہم صلعنا واللعن الدائم علی اعدائه مجمعین عما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیتا مرضیہ فدقلی فی عبادی ودقلی جنتی درود پردے محمد وعال محمد اللہم صلی اللہم محمد وعال محمد فرورتگار مطال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کو یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے آباد کر پا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ وہ بہترین عجر وہ پاداش وہ رتبہ وہ مرتبہ وہ رفت و بلندی جو ذکر حسین بجلانے والوں کو رب کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے ہم سب کے شامل حال ہو سکے بلند آوار سے درود پردیں محمد وعال محمد اللہم صلی اللہم محمد وعال محمد وعجل فرجہ حیثان اگرامی قبل اس کے اس عشر ثانی کے متعلقہ جو معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اس کے انوان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں چاہتا ہوں مقدمتن چند روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا جو انسان کو یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ مجلسیں درواقے تأسی اور پیروی ہے اہل بیت علیہ السلام کی ان مجلسوں کو برپا کر کے درواقے انسان اہل بیت علیہ السلام کے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق اپنے اوقات کو گزار رہا ہوتا ہے آٹھوے امام امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام بہرحال یہ دو روایتیں جو پیش کرنے چلا ہوں اگر ان دو روایتوں کو انوان دینا چاہے تو پہلی روایت کا انوان ہے فضیلت مجلس اور دوسری روایت کا انوان ہے حدف مجلس یہ مجلس انسان کو کیا بلندی عطا کرتی ہے اور اس مجلس کے ذریعے سے انسان کہاں پہنچنا چاہتا ہے اس کی منزل مقصود ہے کیا یہ پہلی روایتیں بیان کرتی ہے کہ ان مجلسوں کو برپا کر کے ہم کتنا شرف کتنی نورانیت کو اپنے وجود میں پیدا کر لیتے ہیں مولا اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں ایسے میں دعبل خزائی شائر اہل بیت آئے اور امام علی مقام نے معصوم امام نے کچھ یوں استقبال کیا فرمایا مرحبا بکا یا دعبل استقبال ہو اے دیبل تمہارا خوش آمدی اور پھر فرمایا سلامتی اور مرحبا ہو اس کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زباں سے ہماری مدد کر رہا ہے شائر پہلے مرحلے میں لکھتا ہے دوسرے مرحلے میں اسے اپنی زباں پر جاری کرتا ہے کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے اپنے قریب جگہ دی اور پھر فرمایا چند جملات ہیں جن کا خلاص آپ کی خطن پیش کرنا چاہتا ہوں پھر فرمایا اے دیبل جو شخص حسین ابن علی کی مصیبت میں روئے یا کسی ایک فرد کو رولا دے اس کا عجر رب کی ذات پر ہے کہ بعض دیگر روایتوں میں فرمایا گیا کانا عجرہو علی اللہ عجر رب کی ذات پر ہے اور اللہ جنت سے سوا راضی بہشت کے سوا راضی نہیں ہوگا جس کی آنکھوں میں حسین ابن علی کی خاطر آنسو آ جائے کل کو وہ ہمارے ساتھ رب کی بارگاہ میں محشور ہونے والا ہے اس کے گناہ پروردگار مطال کی بارگاہ سے بخش دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کہا ہے اے دیبل ہمارے مولا و آقا کی شان میں مرسیہ نہیں کہو گے ان کی مظلومیت کو نہیں بیان کرو گے نہ صرف یہ کہ خود مجلس برپا کریں اپنے گھر والوں کے لیے احتمام کریں یہ روایت بیان کر رہی ہے کہا مولا چشم میں حاضر ہوں ایک مرتبہ پردے کا احتمام کیا گیا اہل بیت عصمت کی خواتین کو میرے مولا نے جمع فرمایا اور پھر کہا اے دیبل اب تو مشارک ہوں سب نے مل کر گریہ کیا اور اس موقع پر میرے مولا نے دیبل کے ذریعے سے ایک پیغام ہم تک پہنچایا اے دیبل جب تک زندہ رہو ہماری مدہ سرائی کرتے رہو ہماری مدد کرتے رہو اور دیکھو ہماری مدد کرنے میں کوتا ہی نہ کرنا تو عزیزوں ان مجلسوں کو برپا کر کے جو فضیلت میں اور آپ پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب مددگار امام وقت قرار پا رہے ہیں اللہ صلی اللہ کتنا بڑا شرف ہے ہم سب کے سب مددگار مدد کرنے والے زمانے کے امام کے نسبت سے یہ ہے فضیلت مجلس حدف مجلس کیا ہے یہ مجلس انسان کو کس مقام پر دیکھنا چاہتی ہے کونسی ایسی بلندی ہے کہ جس پر یہ مجلس ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اب مجھے معاف کیجئے گا نہ میرے ہاتھوں میں گھڑی ہے اور نہ ہی میرے اڑ گھڑ میں کہیں گھڑی دیکھ پا رہا ہوں تو لہٰذا آپ میرا جب تک تھاد دیں گے اس وقت تک میں آپ سے مہوے گفتگو رہوں گا جب آپ کے چہرے مجھے بتا دیں گے کہ ٹائم is over تو میں بھی اپنی تقریر ختم کر دوں گا بلند آواز سے ضرور پڑھ دیں محمد عالم حمد عزیزوں اس روایت کو بہت توجہ سے سنیے گا بہت پیغام ہے اس روایت میں حدف مجلس تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں ماہ محرم کے آغاز سے ہم مجلس سے برپا کر رہے ہیں ربیل اول کی ابتداء تک ہم مجلس سے برپا کریں گے پورے سال بھی مختلف اوقع تو زمانوں میں ہم اور آپ مجلس برپا کرتے ہیں تو یہوں مجلس کا حدف کیا ہے یہ مجلس انسان کو کس مقام تک پہنچانا چاہتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ میں اس حدف تک پہنچ پا رہا ہوں یا نہیں پہنچ پا رہا ہوں مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن توجہ چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ کر رہی ہوگی ہر آنکھ اب یہ میرے الفاظ ہیں پریشان ہوگی مسترب ہوگی سوائے اس آنکھ کے جس نے شرف حاصل کیا ہے ہمارے جد کی مظلومیت پر آنسو بہانے کا وہ آنکھ گریہ کے عالم میں نہیں ہوگی ایسا شخص خوشی و خرم مسررت کے عالم میں قیامت کے میدان میں آئے گا اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی سکون و اتمنان سے اب یہ مولا کے جملے ہیں وہ تمام لوگ کے جو حسین ابن علی کی مظلومیت پر گریہ کریں گے کل کو قیامت کے روز سکون و اتمنان سے ہوں گے ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی خوشی و مسررت کے آثار ہوں گے دیگر لوگ قیامت کی سختیوں میں مقتلع ہوں گے ان تمام احباب کو رب کی جانب سے اتمنان دیا جائے گا امن و امان میں ہوں گے توجہ چاہتا ہوں ان جملات پر غور کیجئے گا دیگر فضا کے ساتھ جزا کے ساتھ ٹینشن مسیبت میں ہوں گے واقعاً اس مسیبت کو میں اور آپ احساس بھی نہیں کر سکتے قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے کوئی کم مرحلہ نہیں ہے ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے ہیں انسان گرامی جب تک کہ انسان اس مرحلے میں داخل نہ ہو بڑی تعداد پریشان ہے یہ پریشان نہیں ہوں گے بڑی تعداد حساب و کتاب کے مرحلے میں کھڑی ہے یہ سارے کے سارے حساب و کتاب بھی نہیں دے رہوں گے پھر کہاں ہوں گے تحتِ ارشِ الٰہی کس کے ہمرا اپنے مولا و آقا حسین بن علی علی علیہ السلام دیگر افراد پریشانی میں یہ پریشان نہیں ہے دیگر افراد کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ اپنے مولا و آقا کے ساتھ محبِ گفتگو ہیں رحمتِ خدا کے سائے میں کتنا مقام ہے کتنی بلندی ہے تو مولانا صاحب یہ روایت تو فضیلت بیان کر رہی ہے حدف نہیں بیان کر رہی ہے عزیزو یہ روایت حدف بیان کر رہی ہے آگے کے مرحلے میں مولا فرماتے ہیں جنت سے پیغام آئے گا ان لوگوں کو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں تشریف لائیے آگے چل کے مولا فرماتے ہیں وہ جو جنت میں خادمین ہیں ان کی جانب سے اور حورالعین کی جانب سے خصوصی پیغام دیا جائے گا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس پیغام کی توجہ چاہتا ہوں ہے حسینیوں ہیں حسین کے چاہنے والوں اس پیغام کی طرف یہ کان بھی نہیں دھریں گے اور کہیں گے ہمیں مجلس حسین میں جو سرور مل رہا ہے مجلس حسین میں جو مزہ آ رہا ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم تمہاری طرف توجہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے پاک و پاکیزہ جنت لیکن اس کا وہ لیول جس میں ہورولین انسان کو ہورو قصور اور محلات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہیں گے نہیں ہمیں مجلس حسین پسند ہے روایت کا آگے کا جملہ ہے اصلاً کان نہیں دھریں گے بے رغبتی کا اظہار کریں گے لِمَ يَرَوْنَ فِي مَجْلِسِهِ اس شیئے کی وجہ سے جو حسین کی مجلس میں پا رہے ہوں گے اور اس شیئے کا نام ہے سرور اس شیئے کا نام ہے کرامت اس شیئے کا نام ہے شرافت تو عزیزوں روایت کا یہ انتہا بیان کر رہا ہے مجلس حسین توجہ چاہتا ہوں بس یہی سے میں اپنے موضوع سے متصل ہوا چاہتا ہوں مجلس حسین انسان کو وہ سرور وہ شرف وہ کرامت وہ عزت اللہ کی بندگی کا وہ مزہ چکھا دیتی ہے کہ اس کے بعد انسان اس کا جنت کی افتدائی اور صدفی چیزوں سے معاملہ نہیں کرتا ہے چبرست کس دنیا کی پس چیزوں سے معاملہ کرے گا چبرست کس دنیا کی پس چیزوں سے معاملہ کرے گا خب کیا پیغام ہے مجلس انسان کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے اتنا بلند کرتی ہے کہ انسان جنت اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو پورو قصور کی دعوت کو فراموش کر دے گا نہیں ہم ادھر ہی بیٹھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شوق میں اور اضافہ ہو جائے گا یہاں تک کہ امام کی جانب سے اجازت ملے گی اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں اور آخر میں وہ پھر جنت میں جو پروردگار مطاللہ ان کے لئے مقام رکھا ہے اس تک جا پہنچیں گے مجلس حسین توجہ چاہتا ہوں بس میں اپنے موضوع سے متصل ہوا مجلس حسین انسان کو اتنی کرامت عطا کرتی ہے اتنا شریف کر دیتی ہے اتنا بلند کر دیتی ہے اب تھوڑا سا اپنے نفوس میں جا کر دیکھیں اپنے آپ کو جا کر دیکھیں ہم صبح سے شام مقصوصا محرم کے ابتدائی ایام میں اور پھر ان دو مہینوں میں کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں لیکن جب دنیا سے معاملے کا مرحلہ آتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر اس پس دنیا سے اپنے ایمان کا معاملہ کر جاتے ہیں وجہ کیا ہے دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے تھوڑی سی بات ممکن ہے بعض آزہان پر ناگوار گزرے مجھے معاف کر دیئے گا اس تمہیدی گفتگو میں اس بات آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس احتمام کے ساتھ مجلس میں شرکت کریں کہ مجلس حدف آخر نہیں ہے وسیلہ ہے کسی مقام تک پہنچانے کے لیے مجلس مجھے اور آپ کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتی ہے درس حسین درس کرامت ہے درس شرافت ہے درس عزت ہے انسان کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے اور رب کی بندگی کا وہ مزہ چکھاتی ہے کہ پھر کسی اور کی غلامی میں خواہو مال ہو خواہو مرتبہ ہو دنیا کے کسی اور کی غلامی میں انسان کو وہ مزہ نظر نہیں آتا ہے عزیزو انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے جنت کے ساتھ معاملہ کرنے کو تیار نہیں چھے برسط دنیا پہرحال اپنے آپ کو چیک کیجئے کہاں کھڑیں ایک پرابلم ایک بلند آباس سے درود پڑھ دیں محمد و عالمی میں نے پچھلے سال بھی اسی ممبر سے آپ کی خدمت میں ابتدائی مجلس میں اس بات کو آپ کے گوشے گزار کیا تھا کہ ایزان اگرامی یہ درسگاہیں حسینی ہیں میں ایک ناچیز ہوں طالب علم ہوں جو کچھ دین مبین اسلام اس دسترخان اہل بیت سے سیکھا ہے اسے آپ کی خدمت میں بیش کر رہا ہوں بہرحال ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ نے آپ کو عقل ہو شعور کی نحمت سے نواز ہے دعوت فکر ہے پہلے مرحلے میں میری بات قبول نہ کیجئے لیکن اگر اپنی کوششوں کے بعد اپنی ذہمت و دین کے معاملے میں سیریس ہو جائیے سنجیدہ ہو جائیے دنیا میں اگر میرا بچہ پریشان ہو جائے میرا بچہ بیمار ہو جائے انسان سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے بس آخرت کے سلسلے میں بھی سنجیدہ ہونا چاہیے پہلے مرحلے میں دعوت فکر ہے آیا یوں ہے یا نہیں ہے اب یہاں پر انسان آگے بڑھے اور اگر احساس کرتا ہے کہ مرض ہے تو اس کے علاج کے لیے خود کوشش ہے خود ذہمت اٹھائے عزیز و دو میں سے کوئی ایک پرابلم ہے مجلس حسین انسان کو کیا عطا کرتی ہے جسے حسین انسان کو کیا عطا کرتی ہے درس عزت کہ جس کے بعد انسان اس پست اور گھڑیا اور حقیر دنیا سے کبھی بھی اپنے ایمان کا معاملہ نہیں کرتا ہے ہم بس اوقات کر جاتے ہیں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے ایک یا ذاکر جو کہ سفیر ہے ہاں جو کہ سفیر ہے واسطہ ہے اہل پیت اور عوام الناس کے مابین یا ذاکر صحیح طرح سے پہچا نہیں رہا ہے یا سامے صحیح طرح سے اسے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر رہا ہے دو میں سے کوئی ایک پرابلم ہے یا ذاکر صحیح طرح سے پہچا نہیں پا رہا ہے جان بوچ کر یا غافل ہو کر جان بوچ کر کرے گا خدا کی بارگاہ میں خود جواب دینا ہے بعض اوقات انسان جان بوچ کے اس کام کو نہیں کر رہا ہے انغفلت ہی نہیں پس یا ذاکر کی جانب سے غلطی ہے یا سامے کی جانب سے غلطی ہے وگرنہ اگر ذاکر صحیح لے اس درس کو اور صحیح طرح سے سامعین کے گوشے گزار کرے اور سامعین اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ درس اور یہ مجلس انسان کو بلندی عطا نہ کر پائیں ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ مجلس حسین میں اتنا سرود ہے اتنا انسان کو بلند کر دیتا ہے کہ انسان واقعا خود فیل کرتا ہے پس پہلی محرم سے یہ احساس آپ کے وجود میں ڈیویلپ ہونا چاہیے اور احزان اگرامی یاد رکھئے گا دشمن کی چاروں جانب سے نگاہ ہماری سزاداری پر ہے پہلے مرحلے میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ صحیح اسلام کے نظریات کو منتقل ہی نہ کیے جائے اسلام کی وہ واقعی تصویر پہنچنے ہی نہ پائے اب دوسرے مرحلے میں کہ جب تصویر صحیح ہے اسلام انسان کے شہید متحری علیہ الرحمہ توجہ چاہتا ہو شہید متحری علیہ الرحمہ اسی ایک کتاب حمات حسینی میں فرماتے ہیں کہ اب میں خدمت میں آپ کے عرض کرنے چلا ہوں اس ممبر کے ذریعے سے کیسے کوتا ہی ہوئی ہے چاہے دانستہ طور پر چاہے نادانستہ طور پر آپ فرماتے ہیں تحریف کی دو قسمیں آپ فرماتے ہیں تحریف کی دو قسمیں ایک تحریف لفظی ایک تحریف معنوی اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے اس سلسلے میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں بلند آواز سے دروت پڑھ دیں محمد و آل محمد صلح علیہ الرحمہ حمد و آج محمد و عجل پردو تحریف کی دو قسمیں ایک لفظن آپ نے حیرہ پھیرہ کر دی اور ایک مرتبہ لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی معنی میں تبدیلی لیا ہے تحریف ایک شیئر کو اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ دینا جس کو ہم آسان بہت ہی سچی زبان میں ہر پھر سے تابیر کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ایک لفظ میں تحریف ہے ایک مرتبہ معنی میں تحریف ہے لفظ میں تحریف کیا ہے بھئی بیس آدمیوں کو قتل ہوا ہے آپ کہہ دے دو سو آدمی مار دی گئے ٹھیک ہے جناب آپ کی کالیج کی طرف سے جو ہدایہ ملے ہیں وہ بیس طالب علموں کو ملے ہیں آپ کہیں دو سو آدمیوں کو ہدایہ ملے یہ ہے لفظی تحریف معنی تحریف کیا ہے عالم اسلام کے بہت سارے لوگوں نے یہ بات اللہ کے رسول کائنات کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سے سنی ہوئی تھی کہ آپ نے امار کے بارے میں فرمایا یا امار تقتلو کا الفئت الباغیہ اے امار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرنے والا ہے صفین کا میدان ہے میرے مولا کے ہمراہ ہیں حضرت امار امیر شام کا لشکر ہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے آپ کو درجہ شہادت نصیب ہوا اب جیسی درجہ شہادت نصیب ہوا تو یہ خبر اتنی آشکار تھی اور دشمن نے دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے روکا جائے لہذا یہ حدیث اس طرح سے جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی کہ حتیٰ شامیوں نے بھی سنی ہوئی تھی جیسے ہی امار کا قتل ہوا شامیوں کے دماغ گھوم گئے کہ بھئی اللہ کا رسول کہہ کر گیا ہے کہ ایک باغی گروہ ایک سرکش گروہ قتل کرنے والا ہے پس حتما وہ ہم ہی ہیں توجہ چاہتا ہوں اب یہاں پر لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی تھی کہ نہیں امار کے بارے میں نہیں کہا تھا کسی اور کے بارے میں کہا تھا اس لئے کہ کسرت سے لوگوں نے سنا ہوا ہے دشمن نے کیا کہا لفظ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے معنی بدل دو توجہ چاہتا ہوں لفظ تو نہیں بدل بھائی معنی بدل دو بھئی درست ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن معنی جس طرح سے تم لوگ سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے ہم تمہیں بتائی دیتے تھے صحیح معنی کیا ہے بھئی صحیح معنی کیا ہے فرمایا اگر امار کو علی سفین کے میدان میں نہ لاتے تو امار نہ مارے جاتے پس امار کو قتل کرنے والی ذات معاذ اللہ معاذ اللہ علی کی ہے معاذ اللہ وہی ہے تو بے بصیرت اور کمعقلی میں متلع راضی ہو گئے عزیزو یہ کیا تحریف ہے لفظ نہیں بدل آپ نے معنی بدل دیا لفظ نہیں ذرہ برابر کے لفظ نہیں بدل دیا عزیزو ازاداری کے ساتھ مجلس حسین کے ساتھ پہلے مرحلے میں جہا گیا لفظ بدل دیے جائے لیکن اس کثرت سے جب مجلسوں میں برپا ہونا شروع کیا اب لفظوں کو تو نہیں بدل سکتے اس ظاہر کو تو نہیں ختم کر سکے اس سے روح اور معنیت کو کھیچنا چاہتے ہیں کہا کہ رو لو اینے روایت ہے مولا و آقا پر گریہ کرنو تمہارے سارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دیئے گئے اب اس کے بعد جو کرنا ہے کرو نہیں عزیزو نہیں اس کے بعد کے جو ایڈیشن ہے یہ اپنی جانب سے آؤ حسین کے دربار میں آؤ فرشیہ ازاد پر بیٹھو گریہ کرو اس ایک گھنٹے کے بعد تیس گھنٹے جیسے گزارنے گزارو حسین تمہارا زامن ہے حسین تمہارا شفی ہے مولا و آقا تمہاری حمایت کریں گے عزیزو یہاں پر لفظوں میں حیرہ پھیری نہ ہو سکی تو معنی کو بدل دیا گیا اللہ اکبر معصوم کے پاس کوئی فرد آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آقا آیا یہ بات آپ کی جانب نسبت دی لیا سکتی ہے لوگ کہتے ہیں آپ نے یوں فرمایا ہے کہا کیا فرمایا ہے کہ ہماری محبت اختیار کرلو پھر اس کے بعد جو عمل کرنا چاہو کرلو ہمارے محب بن جاؤ پھر جیسا بھی عمل ہو ہم تمہیں بچا لیں گے ہم تمہاری حفاظت کرلیں گے امام نے فرمایا ہاشا وک اللہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے توجہ چاہتا ہوں ہم نے یہ کہا ہے ہمارے محب بن جاؤ اپنے دل میں اہل بیت کی محبت تیدا کرلو اس کے بعد جو اچھا عمل کرو گے وہ درجہ قبولیت پالے گا وگرنہ جب تک محبت اہل بیت نہیں ہے کوئی اچھا عمل درجہ قبولیت نہیں پاتا ہے لیکن ہم نے یہ نہیں قطن کہا ہے کہ بس ہماری محبت پیدا کرلو اس کے بعد جو عمل کرنا ہی ہے ہو ہی نہیں سکتا اہل بیت ہے اس میں تو طہارت اس قانون الہی سے مستثنہ نہیں ہے تو ہم اور آپ جو کے چاہنے والے کیسے اس قانون کے مستثنہ ہو سکتے ہیں زید النار میں آج میں امام امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام کب ہائی ہے کہ اردار میں وہ پاکیز بھی نہیں پائی جاتی ہے ایک مرتبہ امام نے جھنجھوڑا اے زید النار تجھے کیا ہوگی ہے وہ جو روایت ہے کہ فاطمہ کے بیٹوں پر جہنم کی آگ حرام اس سے مراد حسن حسین ہے ہم غیر سعداد سعداد کی جوتی کی برابر نہیں ہماری کیا حیثیت حیثان اکرامی ہمیں حق بھی نہیں دیا گیا ہے کہ سعداد کے بارے میں نازبہ کلمات کا ہو لیکن یہ یاد رکھے سعداد جتنا بڑا شرف پروردگار نے اس دنیا میں عطا کیا ہے نیکی کے اعتبار سے بھی اللہ اتنا ہی بلندی عطا کرے گا اور خدا نہ خواستہ اگر رونگ ڈائریکشن پر چلے گئے تو ڈرائنگ روم بھی علیہ دا ہوگا ڈرائنگ روم بھی علیہ دا ہوگا ایسا نہیں ہے عزیزہ اکرامی کہا تمہیں کیا ہوگی ہے اللہ کا فانون ہے اللہ کی کسی سے کوئی قرابتداری اور عشتداری نہیں ہے مکرم وہ ہے مشرف وہ ہے بلند وہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی میں آگے تقوی اور پرحزداری کے ساتھ ہے بس اسی جو یہی وہ میرا موضوع ہے کہ جو آپ کی خدمت پیش کرنے چلا ہوں حدف مجلس انسان کو بندگی کے قریب لانا ہے اور کربلا والوں نے بندگی کی راہ میں کچھ اس طرح سے قربانیہ دی کہ حق رکھتا ہے کہ انسان کربلا کو کہے کربلا معراج بندگی ہے حسین اور حسینیوں نے بندگی کو وہ معراج عطا کی کہ رب کی جانب سے آواز آئی یا ایتہا نفس المطمئن ارجعی الى رب کی راضیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کیا کریں میں بندگی کے راستے میں قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس تمہیدی گفتگو میں فقط ابتدائی چند کلیات آپ کی خدمت پیش کر کے ربط مسائب دینا چاہتا ہوں کیا کریں میں بندگی کے راستے میں قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں اپنے اس دل کو دیکھئے اور اس دل میں موجود محبتوں اور نفرتوں کا ذرا برا تھوڑی دیر کے لیے ملاحظہ کیجئیں اپنے دل میں موجود محبتوں اور نفرتوں کو منحوز خاطر لائیے دیکھئے محبتیں کس کس شئے کی نسبت سے ہیں اور نفرتیں کن کن چیزوں کی نسبت سے ہیں معصوم فرماتے ہیں ایمان کی محکم ترین رسی یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کی راہ میں ہو اور نفرت بھی اللہ کی راہ میں ہو محکم ترین رسی یہ ہے اپنی محبتوں کو جا کر دیکھئے بیٹے سے محبت ہے زوجہ سے محبت ہے ماں باپ سے محبت ہے علاقے والوں سے محبت ہے رشتداروں سے محبت ہے شہر سے محبت ہے اپنے ملک سے محبت ہے یہ ساری وہ محبت ہیں جو دل میں پاکیزہ محبت ہے رب کی ذات سے محبت ہے اس کے رسول سے محبت ہے اہلِ بیت سے محبت ہے اچھے کاموں سے محبت ہے اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے نفرت ہیں برائی سے نفرت ہیں اب یہ ایک آئیڈیل پینڈیشن میں آپ کی خدمت بیش کر رہا ہوں لیکن اگر خدا نہ خاصتا انسان مریض ہے تو نہیں بہت ساری اپنے بھائی سے نفرت ہے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کہ میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا نفرت ہے بغض رکھتا ہے رشدار کے ساتھ ناچاکی ہے کوئی بات چیز نہیں کروں گا یہ نفرت ہے اس سے دور ہی ہے معصوم فرماتے ہیں توجہ چاہتا ہوں معصوم فرماتے ہیں ایمان کی محکم ترین اسی ہے محبت اللہ کی رامے نفرت اللہ کی رامے ایک چھوٹا سواقع اور حکایت بہت عظیم ہے جس میں پیغان ہے اور رفت مسائد بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد اہل بیت کی نسبت سے ایسی محبت اپنے وجود میں پیدا کر لیجئے بس اہل بیت کی نسبت سے ایسی محبت اپنے وجود میں پیدا کر لیجئے چاہتا ہوں میں رب کا بندہ بننا رب سے واقعا محبت کرنا رب نے اس کے لئے وسیلہ قرار دیا رسول و آل رسول کی زباعت مقدسہ کو پس ان سے صحیح معنی میں محبت کیجئے رب کی بندگی کے راہ میں قدم خود بخود آگے بڑھتے چلے جائیں گے وہ ہی نہیں سکتا کہ انسان ان سے واقعی محبت کرے اور انسان کی قدم ٹھہر جائے بندگی کی راہ میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا چلے جائے گا اور وہ میراج کے جو کربلا والوں نے پائی میں اور آپ بھی پا سکتے ہیں بوڑھا یہ مجلس میں جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں واقعا یہ قوم و ملت و محلے کے لئے بہت ساری بلاؤں کے نہ آنے کا باعث بنتے ہیں ایک قوم میں جس طرح سے ایک نبی کی حیثیت ہے اسی طرح سے بزرگوں کی حیثیت ہے خاؤ میرے والد محترم نہ ہو ان کا داہریت پاس میں میرا کوئی رشتہ داری نہیں ہو بزرگ کا احترام کرنا ہر ہر جوان کی ذمہ داری ہے جتنا احترام دیں گے کل کو اتنا ہی احترام پائیں گے ایک بوڑا پانچوے امام امام محمد باطر علیہ السلام مولا و آقا کی خدمت میں آیا اب اس واقعے میں ارز کر رہا ہوں بہت سارے پیغامات ہیں تفصیل انشاءاللہ اس روایت کی کل کیا جائے گی ربط مسائب کے لئے فقط اس کے ادعا کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہو آنے کے بعد مولا کو سلام کیا دیگر جو اصحاب موجود تھے ان پر سلامتی بھیجی سب نے جواب دیا اس کے بعد کہنے لگا آقا مجھے ذرا اپنے قریب بولا لیجئے قسم بخدا توجہ چاہتا ہوں قسم بخدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تمام ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور اپنی اس محبت میں سچا ہوں دنیا کی خاطر یہ محبت میں نے اختیار نہیں کی ارز کر رہا ہوں ایک ایک لفظ پر میں گھر سکتا ہوں لیکن آج کی حد تر دامن وقت میں گنجائش نہیں اور پھر کہنے لگا آقا میں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں ان سے بیزار ہوں لیکن جس طرح محبت کسی دنیای نفع کی خاطر نہیں ہے آپ سے اور آپ ان لوگوں سے جو آپ کے چاہنے والے ہیں اسی طرح سے یہ دشمنی لی ہے کوئی اپنی ذاتی کینا اور رنجش نہیں ہے اس خاطر کہ یہ آپ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی اختیار کرتا ہوں پھر فرمایا مولا جو آپ کے نزدیک حلال وہ میرے نزدیک حلال آقا جو آپ کے نزدیک حرام وہ میرے نزدیک حرام اور میں آپ کے عمر کا منتظر ہوں سر تسلیم خم رب کا بندہ بننا چاہتا ہوں رب نے فرمایا ہے آنے محمد کے دروازے پر اپنی جبی جھکا دے میں اس ادعا کے ساتھ آیا ہوں عزیزوں ہم بھی ادعا کرتے ہیں آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا بہت ساری جگہوں پر گوتا ہی ہو جاتی ہے لیکن اس ادعا کو ریگولر بیسس پر دہرائیے اپنے زمانے کے امام سے کہیے آقا آپ کا چاہنے والا ہو آقا ہر وہ انسان جو آپ سے محبت کرتا اس سے محبت کرتا ہو آقا اس محبت میں جھوٹا نہیں ہو دنیاوی تمہ اور لالج کی خاطر یہ محبت نہیں ہے آپ کے دشمنوں سے بیزار ہو اور اس بیزاری میں کوئی اپنا نفع نہیں ہے کوئی اپنی ذاتی رنجش اور کینہ نہیں پایا جاتا آقا جو آپ کے نزدیک حلال وہ ہمارے نزدیک حلال جسے آپ حرام قرار دے دے وہ میرے لئے حرام آقا آپ کے عمر کا منتظر ہوں جیسا آپ کا فرمان اس پر بندے کی جان قربان آخر میں کہنے لگا مولا آیا اس عقیدے کے ساتھ نجات کی امید ہے عزیز و امام کا جواب سنیئے مولا فرماتے ہیں اگر اسی عالم میں اسی عقیدے کے ساتھ تجھے موت آجائے اللہ کا رسول علی ابن ابی طالب حسن حسین کی خمرہ ہی تجھے نصیب ہوگی بلند آواز صدرود پڑھ دیں محمد عالم تیری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی تیرے دل کو تھنڈک نصیب ہوگی اور اگر تُو اس عالم میں زندہ رہے تو تُو وہ چیزیں دیکھے گا جو اسی دنیا میں تیری آنکھوں کی تھنڈک کا باعث بنیں گی اور اللہ تجھے ہمارے ساتھ محشور کرے گا فرمایا اس حالت میں مر جا تو بھی سعادت مند زندہ رہے تو بھی سعید آشہ سعیدہ و ماتہ سعیدہ کہنے لگا مولا ہمارے ہاں اشعار پڑھتے ہیں نا شعرہ ذرا جب شیر اچھا لگتا ہے تو سامین آگے بڑھ کے کہتے ہیں ارشاد تقرار اتنی خوشی ہوئی سے اتنی مسررت نصیب ہوئی آگے بڑھ کے کہنے لگا مولا ذرا ان جملات کی تقرار فرما دیجئے امام نے تقرار کی اور کہا کہ بلکل وہو وہو یہی سوال جو تُو نے مجھ سے کیا میرے بابا سے بھی ایک نے آ کر کہا تھا یہ جو میں جواب تجھے بیان کیے دیتا ہوں یہ وہی جواب ہے جو میرے بابا نے اسے دیا تھا عزیزوں جیسے ہی تقرار جواب کو سنا میں ایک غلام اتنا شرف اتنی عزت اتنا مرتبہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آلِ رسول کے ساتھ محشور ہو پاؤں گا خوشی نے آنکھوں کو آنسو عطا کر دی روتے روتے زمی پر اپنے آپ کو گرا دیا راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا معصوم امام آگے بڑھے آگے بڑھ کر اس کے رخصاروں پر بہتے ہوئے آسووں کو صاف کیا کہتے ہیں رونا بدت ہے عزیزوں رونا خطرت ہے رونا خوشی کی انتہا کا نام ہے مظلوم پہ گریہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جس دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئی ہیں وہ دین مجھر آپ سے کوئی شئے مانگ رہا ہے تقاضہ کرتا ہے کھڑا ہوا کہنے لگا آقا اگر اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے گا امام نے ہاتھ آگے بڑھائے ہاتھوں کے بوسے لیے اپنی آنکھ پر امام کے ہاتھوں کو رکھا اپنے رخصاروں پر امام کے ہاتھوں کو رکھا اپنے سینے اور پیٹ پر امام کے ہاتھوں کو پھیرا السلام علیکم اور مجلس سے باہر برامت ہوگیا میرے پانچوں امام کی زبان پر جملے آئے اے میرے صحابیوں اگر تم میں سے کوئی ایسے کو دیکھنا چاہتا ہے جو بہشتی ہے تو اس جانے والے کو دیکھ لو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں میں تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عزیزو یہ دین بہت ہی قیمتی بہت ہی ارزشمند انسان کی دنیا بھی اخروی سعادت کا باعث ہے جس کے لئے پاکیزہ ترین خون بہایا گیا ہے اہل بیت نے اپنا شرف سمجھا ہے اس راستے میں قربانی دینا تھوڑی دیر کے لئے اپنے وجود پر ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم اور آپ قربانی دینے کے لئے آمادہ ہیں اپنی روز مرہ زندگی کو متعلق کیجئے کتنی قربانی دے پاتے ہیں یہی ہے وہ مجلس حسین جو انسان کے وجود میں انقلاب برپا کر دیتی ہے آج محرم کی گیارہ تاریخ ہے اے حسین کے چاہنے والوں مجھے فقط اتنا بتا دو میں اور آپ اپنے مولا و آقا کے نسبت سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا حسین کی دکھیاری وہن جس نے کوئی دن بھی اپنے بھائی کی زیارت کے بغیر نہیں گزارا تھا رب کی بندگی کی راہ میں بہت قربانی عدینی پڑتی ہیں یہ آل محمد کا دروازہ در آل محمد سکھاتا ہے بہت قربانی عدینی پڑتی ہیں دو محرم سرزمین کربلا یہ مختصر سا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا رونے کے ایام ہے جانکرامی واقعا انسان جب روتا ہے تو یہ دل کی زمین پر جو گناہ کے سبب سے سختی آ چکی ہوتی ہے رونا دل کی زمین کو نرم کر دیتا ہے پھر انسان اس وقت جتنی اس میں اچھے اچھے بیج ڈالنا چاہے لہلہاتی ہوئی فصل ہوگائی بھی جب آنکھوں میں خوب آسو آ جائے تو اپنے گناہ کو یاد کیجئے گا اور گریہ کیجئے گا اور کہے گا پروردگار پروردگار یہ مجلس سے حسین انسان کو اتنے بلندی عطا کرتی ہے میں کیوں بھی تک بدقسمت اتنی مجلسوں میں شرکت کی ہے اتنا گریہ کیا ہے اتنا نالا اور بکا کیا ہے پروردگار پھر بھی گناہ میری زندگی میں باقی ہے یہ کیسے ہو سکتا دو محرم زینب کو برا بھائی نے فرمایا یہیں ہمارے خیمیں لگیں گے یہیں ہمارا خون بہے گا زینب کا دل مزتر ہو گیا بھائی نے صبر کی تلقین کی شبِ آشور مولا و آقا نے اپنی موت کا مرسیہ پڑھا زینب کا دل مزتر ہو گیا جب بھائی کو تنہا دیکھا ایک مرتمہ نزدیک آئی بھائی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج میرے نانا رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہو بھائی مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے میرا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے بھائی مجھے ایسے لگ رہا ہے میری ماں میرا بھائی حسنہ میں اس دنیا سے جا رہا ہے اتنا مزتر دل رکھتی ہے زینب شبِ آشور تل لیکن اثرِ آشور محسوس ہوتا ہے مولا و آقا نے کچھ دعا دی ہے زینب پر امتحان شروع ہوا چاہتا ہے جس طرح سے آسمان کے ملائکہ نے حسین کے صبر پر تاجب کیا تھا جب نہیں ملائکہ آسمان زینب کے اس جہاد پر صبر کریں حق رکھتی ہے زینب عزیزو اتنا رب کی جانب سے دھارس اور اتمنان نصیب ہو چکا ہے کہ ودا کرتے ہوئے مقتل یہ لکھتا ہے کہ حسین ابن علی کی آنکھوں میں آسو ہیں جب مولا وقت ودا کے لیے آئے آخری مرتبہ حسین ابن علی کی آنکھوں میں آسو ہیں اور بہن کہہ رہی ہے بھئیہ بھئیہ تیری آنکھوں میں آسو نہ ہو حسین فریادی نداب علم کر رہے ہیں بہن کیوں کر گریہ نہ کروں تھوڑی دیر بعد تیرے رسل باندھی جائے گی تھوڑی دیر بعد تجھے اثیر کیا جائے گا میں کیوں کر گریہ نہ کروں محسوس ہوتا ہے زینب صبر کی تلقین فرما رہی ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ شہزادی کا فقط ایک مرسیہ جو اسرِ آشور زینب صلی اللہ علیہ نے پڑھا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیش کرنا چاہتا ہوں آئیے روزانہ مولا و آقا کی زیارت سے اپنا آپ کو مشرف کیجئے انشاءاللہ پروردگار مطالب محروم نہیں فرمائے گا سرزمینِ کربلہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور مولا پر سلام بھیئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ چھٹے امام فرماتے ہیں روزانہ روزانہ ایک مرتبہ ہمارے جد وظلوم کو اس طرح سے یاد کرو انشاءاللہ پراموش نہ کریں عزیزو کربلا میں وہ وقت آیا کہ بھائی کو ودا کرنے کے بعد اب بہن ترس رہی ہے بھائی کے دیدار کو بھائی کو ودا کر چکی ہے اب ترس رہی ہے بھائی کے دیدار کو اللہ اکبر جب خیمیں جلے جب چھہدریں چھینی گئیں اور یہ بیبیاں و محمدہ و علیہ کی صدایں بلند کرتے ہوئی خیموں سے برامد ہوئی تو ایک مرتبہ سب بیبیوں نے کہا ہے ظالموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دو اسرِ آشور بیبیاں مقتل کی جانب چلی راوی یہ کہتا ہے زینبِ کبرہ نے وہ بین کیا وہ مرسیہ پڑھا کہ میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا عزیزو میں نے مختصر کیا کیسے بھائی کے لاشے کو ڈھونڈا خدا جانتا ہے خطاب کیا ختمی مرتبت سے بس اس خطاب کو آپ کی خطاب پیش کرنا چاہتا ہوں فرمایا بس عزیزو بس اتنا ہی مرسیہ ہے لیکن اگر اس مرسیہ کی گہرائی کو میں اور آپ احساس کرے تو انسان گھنٹوں گریہ کرے گا وہ بی بی جو بھائی کو وضع کرنے کے بعد ابھی تک بھائی کو دیکھ نہیں پائی ہے مقتل کی جانے تو پہل رہی ہے بھائی کو دیکھنے کے لیے عزیزو سے پہلے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا بی بی نے لیکن مکمل طور پر بھائی کی دیارہ نصیب نہیں ہوئی تھی پسے گردن تھی شمر لائی تھا کند خنجر تھا زینب کی فریاد تھی اے عمر ساتھ اے عمر ساتھ صحیح درہ سے زیارت نہیں کر بھائی تھی پہلی زیارت ہے عزیز اللہ شیعہ حسین پر پہنچی اور زیارت کرتے ہوئے نانا سے فریاد کی نانا آسمان کے ملائکہ تجھ پر درود بھیجے حاضر حسین مرملن بیتما مقتل لہذا فرمایا نانا آئیے دیکھئے آپ کے حسین کو خومِ دوبا وجودِ حسین اور دوسرا جمعہ سنبھاؤں گی عزیزوں فرمایا ٹکڑے ٹکڑے آگا حسین عزیزوں زینب نے زینب نے مصیمت کی اندھیا کر دی اس جملیوں نے فرمایا نانا ٹکڑے ٹکڑے آگا حسین میرا پانچوہ امام فرماتا ہے ہمارے جدہ امجد کو ایسے قتل کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا جانوروں کو بھی قتل کرنے کے مختلف طریقے ہیں کسی کو فقط نہر کیا جاتا ہے کسی کو سبا کیا جاتا ہے اللہ رہ فاطمہ کا لال کسی نے بطھار کسی نے لکڑی کسی نے نیزا کسی نے تلوار یہاں تک کے وقت آخر آیا حسین کے سر کو جدا کر دیا گیا عزیزوں اس پر اختفاء نہیں کیا گیا وگر نابی بھی حسین کے جسم متحر ٹکڑے ٹکڑے گھوڑے کی نال بندی کی گئی میرے مولا دو مرتبہ جس میں حسین پارا پارا ہوا اب سنو زینب کے جملے کی حقیقت تو فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی علیکم ملیک السماء حالا حسین مرممن بجمع مقبع تیسرا جملہ فرمایا وہ بناتو کا سبایا جہاں حسین کی مصیبت کو یاد کیا وہاں اس مصیبت کو بھی یاد کیا شاید اس مرحلے کو اپنی نگاہوں میں لاتی ہو ارے مدینے میں جب ماں کی زیارت کو چلا کرتی تھی رات کے وقت بابا لے جایا کرتے تھے آگے آگے علی دائے اور پائے جانب حسن حسین جنت البقی پہنچ کر بچوں سے میرا مولا کہتا تھا اے بچوں جتنے چراغوں سے گل کر دو اور پھر زینب کو اجازت دی جاتی تھی زیارت کرنے کی نالا زینب چلی ہے حسین کی زیارت کو اس عالم میں سر پہ چادر نہیں ہے الاللہ المشتقہ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى عَلِيِّنِ الْمُرْطَبَى وَإِلَى حَمْزَتِ السَّيِّدِ الشُهَدَى وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَایَّمُ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ بَارِلہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ نے قبول فرما پروردگار ہمارے گناہ نے قبیرہ اور صغیرہ معاف فرما پروردگار جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا تُو نے خود فرمایا ہے در حسین فرش حسین پر آنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹائے جاتا ہے کوئی دل شکستہ حسین کے دربار میں نہیں آتا ہے مگر اس عالم میں واپس پلٹتا ہے کہ خوشی و خرم ہوتا ہے پروردگار یہ مؤمنین و مؤمنات اپنے دلوں میں حاجتیں لئے ہوئے ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مسلحت میں جلد از جلد قبول و مقبول فرما پروردگار جو رزق سلسلے میں پریشان حال مؤمنین ہیں ان کی پریشانی و قدور فرما پروردگار جنہیں رزق عطا کیا ہے رزق حلال وسط کے ساتھ عطا فرما پروردگار رزق حرام کی لانت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہیں خصوصیت سے اجتماع سے دعا کے لئے کہا ہے تجھے اس فرش حسین کا واسطہ اس شفا خانہ حسین کا واسطہ جلد جل شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہم سب مریض ہیں بندگی کا درس حسین ابن علی کی فرشگاہ سے سیکھنا چاہتے اس کے باوجود کوتا ہی ہو جاتی ہے تجھے شفا خانہ حسین کا واسطہ ہم سب کو امراض روحانی سے نجات عطا فرما پروردگار جو اولاد کے سلسلے میں تری بارگاہ میں متمنی انہیں پاک اولاد عطا فرما صالح اولاد عطا فرما پروردگار جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے دائم فرما پروردگار ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جو تیری محبت میں اہل بیت کی محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوئے پروردگار ان کے درجہ تعالی ہیں اور بلند فرما عزیزہ یہ جو دعا کا وقت ہوتا ہے تیری بارگاہ میں درجہ شہادت عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما پروردگار اسم امن و اتحاد و بھائی چارے کو رواج عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا دشمن اسلام دشمن ناصر خط کسی لباس و لبادے میں اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیس تو نابود فرما پروردگار پاک و صالح حکمرہ عطا فرما انسانیت رکھنے والے حکمرہ عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مقدس امام زمان قوم سے راضی و خوشنود فرما پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کی اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی عللخصوص سرزمین کربلا کی بامعرفت طریقے سے زیارت عطا فرما دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کررار کے چاہنے والے آباد ہم کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بہتر طریقے سے مولا کی عزا بجال آنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں دشمن سے برسر پیکار ان دشمن وں پر خطہ نسرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما پروردگار اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری دعا کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے بطریق احسن رادی کرام کی رہنمائی میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار قلب موسیقی